اسلام علیکم ویورز آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے انتہائی طاقتور ترین انٹی ٹینک مزال سسٹم بکتر شکن کے بارے میں بتائیں گے کہ اس نے کس طرح ہمارے دشمن ملک انڈیا کے 4730 ٹینکوں کو ناکارہ بنا دیا ہے یہ کس طرح دنیا کے طاقتور ترین ٹینکوں کو صرف پانچ سیکنڈ کے در تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں پاکستانی بکتر شکن مزال سسٹم کے بارے میں ناظرین محترم صاحب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو ہمسایا ملک ہے انڈیا وہ دنیا میں چوتھ نمبر پر طاقتور ترین ایسا ملک ہے جو سکم سے زیادہ ٹینک رکھتا ہے انڈیا کے پاس تقریباً 4730 ٹینک موجود ہیں جو کہ دنیا میں چوتھ آیا ایسا ملک ہے جس کے پاس زیادہ ٹینک ہیں جو کہ پہلے نمبر پر رچ گیا دوسرے پر ناتھ کوریا اور پھر یونائٹڈ سٹیٹ آتے ہیں اور پھر انڈیا ہے اور انڈیا کے پاس جو طاقتور ترین ٹینک ہیں وہ ہیں ارجون تی نائٹی ایس بشما اور ساتھ یہ ہے تی سیونٹی ٹو اجریا ٹینک ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو انڈیا کے ٹینک ہے کیا آیا یہ پاکستان کا بکتر شکن سسٹم ہے یہ اس کو تباہ کر سکتا ہے یا نہیں تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے بکتر شکن پاکستان کا انٹی ٹینک سسٹم اور اس کے چار اسے ہیں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا انکیسٹ مزائل اور دوسرا ہے اس کا ٹرائی پورٹ تیسرا گونیومیٹر اور ساتھ ہی کنٹرول باکس اس سب کے بارے میں باری باری ہم بات کرتے ہیں اچھا یہ جو آپ کو انکیسٹ مزائل نظر آ رہا ہے نا یہ اصل میں دو وار ہیڈ کو یوز کرتا ہے ایک سٹینڈڈ وار ہیڈ ہے اور ایک ٹینڈم وار ہیڈ ہے یہ جو اس مزائل کے اندر یہ جو وار ہیڈ لگائے گئے ہیں یہ کس طریقے سے دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کرتے ہیں وہ تب ہی آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ دشمن کے جو ٹینک ہیں وہ کس ٹیکنولوجی کے مدد سے محفوظ کیے ہوئے ہوتی ہیں تو اب یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو دشمن کے پاس ٹینک ہیں وہ کس کس جریح ٹیکنولوجی سے اس کی سکی سکیوٹی لیئر بنائے گئی ہیں وہ جو آپ سمجھے گئے تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو مزائل ہے یہ کس طریقے سے دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کرتے ہیں فار ایکزمپل جو انڈیا کا ٹی نائنٹی ٹینک ہے یہ اب دنیا کے طاقتور ترین ٹینکوں میں سے ایک ہے تو اس کیوپر جو اس کی سب سے باہر واری لیئر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسپلوزیو ریاکٹیو آرمر جو ایکسپلوزیو ریاکٹیو آرمر ہوتی ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈبے بنے ہوتے ہیں جب دشمن کا کوئی بھی مزائل ان ڈبوں کے ساتھ آ کر ٹکراتا ہے تو اس ڈبوں کے اندر بلاسٹ ہوتا ہے مطلب ایک تو باہر جا کر بلاسٹ ہوگا نا یہ پلیٹ نظر آرہی ہے نا آپ کو یہ ڈبے ڈبے اس سے باہر ایک تو بلاسٹ ہوگا اور ایک اس کے اندر بلاسٹ ہوگا جو اس کے اندر بلاسٹ ہوگا وہ ٹینک کو تو کچھ نہیں گئے گا لیکن جو پلیٹ ہوگی اس بلاسٹ کے وجہ سے یہ پلیٹ انتہائی تیز رفتاری سے دشمن کا جو مزائل ہوگا نا اس کو دور دکھیلنے کی کوشش کرے گا جس سے یہ جو تی نائنٹی ٹینک ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کیوپر یہ ایکسپلوزیو ریاکٹیو آرمر لگایا گیا ہے اور دوسری جو اس کی سکیورٹی لیر ہے وہ ہے کمپوزیٹ میٹیریل اس ایکسپلوزیو ریاکٹیو آرمر کے اندر کمپوزیٹ میٹیریل ہوتا ہے اچھا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کمپوزیٹ میٹیریل ہوتا ہے نا یہ اصل میں ایسا سمجھے کہ دو سٹیل کی بڑی موٹی موٹی داتے ہوتی ہیں پلیٹس ہوتی ہیں ان کو سائیڈ پر رکھا جاتا ہے اور سنٹر میں سرامک ٹائلز ہوتی ہے اور ساتھ ہی گلاس کو ایڈ کر لیا جاتا ہے اور یا اب یہ چاروں ملتی ہیں تو ان کا کمیریشن انتہائی طاقتور ہوتا ہے مطلب اگر کوئی مزائل جو ہے وہ باہر والی لیر سے آگر ٹکرائے گا تو ایک سٹیل جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی لیکن پھر آگے سٹامک ٹائل آئے گی اس کو تباہ کرنے کے لیے بھی اس کو اس مزائل کو مکمل فورس لگانی پڑے گی پھر آگے گلاس آئے گا اس کے بعد پھر جو ہے سٹیل آئے گی مطلب یہ ہے کہ یہ جو لے رہا ہے یہ بھی انتہائی طاقتور ہے اور اس کے بعد کمپوزیٹ میٹریل کے بعد جو ہے وہ آتی ہے رولد ہوموچینیس آرمر جو کہ مطلب اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جو ٹینک ہوتا ہے نا وہ تو آپ جانتے ہیں کہ لوے سے بنا ہوتا ہے تو اس کی جو اوپر والی کورنگ کی جاتی ہے نا مطلب انٹرنل ہوتی ہے کمپوزیٹ میٹریل سے لیکن وہ جو کورنگ ہوتی ہے وہ بہت ہی ہات رولد جو ہوتی ہے نا ان کے اندر سے سٹیل جو سنگل سیل ہوتی ہے نا اس کی کمپوزیٹن کی بیس پر اتنی سخت بارڈی بنا جاتی ہے اندر سے کہ وہ اکیلا ہی جو بڑے بڑے مزائل ہیں ان کو روک سکتا ہے بلکہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ دشمن کا تین آئینٹی ٹینک ہے اس کے اندر ساب سے پہلے اندر تو ہوتا ہے ہوموچینیس رولد آرمر اس کے اوپر ہوتا ہے کمپوزیٹ میٹریل اور اس کے اوپر ہوتا ہے ایکسپلوزیو ریاکٹیو آرمر اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کا یہ جو سسٹم ہے یہ اس کو تباہ کر سکتا ہے یا کہ نہیں اچھا یہ جو ٹینڈم وار ایڈ ہے یہ اس میں سمجھے کہ اہم رول کردار یہ ادا کرتا ہے ٹینڈم وار ایڈ دو سٹیجز پر ہوتا ہے سب سے پہلے سٹیج یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مزائل ہے یہ جو اس کے اندر یہ مزائل ہے یہ فائر ہوگا اور دشمن کے تی نائنٹی ٹینک پر جا کر لگے گا اب پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹو سٹیجز ہوگا سب سے پہلے اس کے ایکسپلوزیو جو ریاکٹیو آرمر ہے اس کے ساتھ ٹکرائے گا اور اتنا جو ہے نا تقریباً اتنا اندر گز جائے گا اس کی بارڈی کے اندر پھر وہ ایکسپلوزیو ریاکٹیو آرمر جب بلاسٹ کرنے ہی والا ہوگا تو وہ کچھ اس کو پیچھے دکھے لے گا اتنا ٹائم کے اندر اس کی دوسری سٹیج شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈیٹونیٹ ہو کر یہ پاکستان کے ان کیس جو مزائل ہے یہ ڈیٹونیٹ ہو کر جب وہ اندر بلاسٹ ہوتا ہے تو یہ پھر باہر دوبارہ سے بلاسٹ ہو جاتا ہے اس بلاسٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اوپر والی جو پلیٹ ہے ایکسپلوزیو ریاکٹیو آرمر کی دشمن کی وہ اوپر سے الاغ ہو جاتی ہے تو یہ جو بلاسٹ ہے دوسرا جو بلاسٹ ہوتا ہے وہ مکمل جو ایکسپلوزیو ریاکٹیو آرمر ہوتا ہے نا اس کو اندر سے خوکلا بنا دیتا ہے اس کے بعد جو دوسری لے رہا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے ہمارا سٹینڈرڈ وارہیڈ یہ سٹینڈرڈ وارہیڈ ہوتا ہے جو ٹینڈر وارہیڈ ہے وہ تو تباہ کر دیتا ہے اوپر والی ایکسپلوزیو ریاکٹیو آرمر کو اور باقی یہ جو کمپوزیٹ میٹریل اور ہموجینیس رولڈ ہوتی ہیں ان کو تباہ کر دیتا ہے ہمارا سٹینڈڈ وار ہیڈ جو ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی کمبینیشن سے عالم دلیلہ ہم دنیا کے کسی بھی ٹینک کو تباہ کر سکتے ہیں اور یہ میں ہوای بات نہیں کر رہا بلکہ اس بکتر شکر نے ابھی تک یہ ثابت بھی کیا اور اس نے دنیا کے بڑے بڑے ٹینکوں کو تباہ بھی کیا ہے جو کہ ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بتاتے جائیں گے یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ٹینڈم وار ہیڈ ہے یہ تقریباً چھے سو میلی میٹر تک دوشمن کے ٹینک کے اندر ہول سے بنا دیتا ہے مطلب اندر گھس جاتا ہے اور دوسرا جو ٹینڈ وار ہیڈ ہے وہ تقریباً اس سے آگے پھر پانچ سو میلی میٹر تک دوشمن کو تباہ برباد کر دیتا ہے مطلب ان دونوں کے کمبینیشن سے کوئی بھی ٹینک کا بچ نہیں سکتا اور جو دوسری مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مزائل ہے یہ سولڈ فیول سے چلتا ہے یہ آپ نے پٹاکی دیکھیں ہوں گے اپنی زندگی میں بچے چھوٹے 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 ہیں وہ شرلائی پٹاکی وغیرہ اٹھاتے ہیں تو آپ جانتی ہوں گے جب ماچس کی تیلی کے ساتھ شرلائی کو آگ لگائی جاتی ہے جب وہ آگ وہ چھوٹی سی آپ دیکھیں ہوں گے چھوٹی سی اس کے ساتھ تار وغیرہ لگائی ہوتی ہے جب اس تار وغیرہ کو آگ لگ جاتی ہے یا داگے کو آگ لگ جاتی ہے وہ جب چھوٹے کے پاس جاتی ہے تو اس کے اندر وہ جو سولڈ فیول ہوتا ہے نا وہ اسی وقت بلاسٹ کرتا ہے اور بہت اچائی پر اوپر چلا جاتا ہے تو یہ جو سسٹم ہے یہ ابھی ان پٹاکو اور چھوٹے کے بیس پر بنایا گیا ہے یہ جو مزائل ہے ایک پار اس کا جو اگنیٹر ہے اندر کی مدد سے اس اگنیٹر کے مدد سے جب اس کو آگ لگائی جاتی ہے تو اس سے وقت یہ بلاسٹ ہوتا ہے مطلب یہ فائر ہو جاتا ہے اور فائر بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ جو سسٹم ہے ہمارا یہ تقریباً ایک میٹ کے اندر دو سے تین راؤنڈز جو ہیں دو سے تین ان مزائلوں کو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ جو مزائل ہے اس کی اب خاص بات دیکھئے کہ یہ صرف ایک سیکنڈ کے اندر دو سو بیس میٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مطلب یہ سمجھئے کہ اگر دشمن کا کوئی ٹینک ہم سے ایک کلومیٹر کی طوری پر ہے تو یہ جو مزائل ہے صرف پانچ سیکنڈ کے اندر اندر دشمن کے ٹینک کو تباہ برباد کر دے گا اور اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہے ٹرائپورٹ جو کہ اس سسٹم کا دوسرا حصہ ہے اس کے اوپر جو ہے مزائل لانچر ٹیوبز ہوتی ہیں اور دوسرا فائر کنٹرول سائٹ مکاریزم میں اس کے اوپر فٹ کیا ہوتا ہے اور تیسرا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہے گونیومیٹر اچھا یہ جو آپ کو گونیومیٹر نظر آ رہا ہے یہ دشمن کی ٹارگٹ پر ان کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر جو لگا ہوا ٹیلیسکوپ ہے اس کے مدد سے دشمن کے کسی بھی ٹینک ایرکراف یا ہلیکاپٹر کو ریٹیک کرنا ہے ٹیلیسکوپ کے مدد سے اس کے بعد صرف ایک بٹن دبا دنا ہے اس بٹن کے دبانے کے بعد آپ بھول جائے گا پھر وہ جو ٹینک یا ہلیکاپٹر ہے وہ تباہ ہو کے ہی رہے گا تو گونیومیٹر کا یہ فائدہ ہے اچھا یہاں پر آپ کو بتا دو کہ یہ جو بکتر شکن سسٹم ہے نا یہ تقریباً تین ہزار سے چار ہزار میٹر کی دوری پر کسی بھی ٹینک وغیرہ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور میزے کی بات ہے کہ یہ جو بکتر شکن سسٹم ہے یہ دن اور رات دونوں وقت میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اچھا آپ یہ سمجھئے جو آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ تھوڑا سمجھئے کہ یہ بکتر شکن سسٹم کام کس طریقے سے کہتا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر لگے ہوئے جو ٹیلیسکوپ ہوگی اس کے مدد سے دشمن کے کسی بھی ٹینک، ہلیکاپٹر یا ارکرافٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے ایک یہ طریقہ ہے دشمن کے ٹینکوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کا اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کے اندر لگے ہوئے سسٹم کے مدد سے ایک لیزر بیم چھوڑیں گے وہ لیزر بیم دشمن کے ٹینک، ہلیکاپٹر یا ارکرافٹ سے ٹکرا کر واپس آئے گی اور اس کے مدد سے آپ کو دشمن کے کسی بھی جو اے گرافٹ ہوتا ہے یا ٹینک ہوتا ہے اس کی لوکیشن کا ایک تو معلوم ہو جاتا ہے اور دوسرا وہ کتنی رینج پر ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ ہے کہ جو دشمن کے ٹارگٹ ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے آپ لیزر بیم کا سارا بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ یہ ٹیلیسکوپ ہے اس کا سارا لے سکتے ہیں اور جب ٹارگٹ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے گونیو میٹر سے بیٹن دوبانا ہے اس کے بعد یہ جو مزاہل ہے ایت تو وائل گارڈنے سسٹم کے مندر سے اس کو جا کر تباہ کرے گا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ترمیل امیجنگ یعنی کہ وہ جو سسٹم ہے نا ٹینک ہے دشمن کا اس کی ہیٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گا مطلب یہ ہے کہ فائر انڈ فارگر کنٹرول سٹم پر بھل کرتا ہے آپ نے ایک بار اس کو مزاہل کو فائر کر دیا تو یہ دشمن کے ٹینک کی جو ہیٹ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہوا خود جا کر اس کو تباہ کر دے گا اور اس کے اندرے جو ساب سے اہم ٹیکنولوجی ہے وہ ہے اس کی اینٹی جائمنگ قبیلیٹی اب اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی مزاہل فائل کر دیا تو وہ ایک گارڈنے سسٹم کی ویس پر ورک کر رہا ہے تو دشمن کے پاس اگر بہت ہی ہائی لیول کے ہیکرز بیٹھیں ہوئے ہیں تو وہ اس کی گارڈنے سسٹم کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اس کو جیم کر سکتے ہیں لیکن الحمدللہ اس بکتر شکر سسٹم کو اس کامل بنایا گیا ہے کہ یہ انٹی جائمنگ صلاحیت سے بھی لیس ہے پاکستان کا جو اس کا ویریانٹ ہے مین پورٹیول بکتر شکر اس کو دو سے تین سولڈرز اگر ملے ہوں تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن الحمدللہ اس کے اور بھی ویریانٹس بنائے جا جوکے ہیں مثلاً کچھ ایسے ویریانٹس ہیں جو کہ پاکستان کے بیلے ایچ وان کوبرا ہلیکاپٹرز پر بھی جن کو نصب کیا گیا ہے اور وہ ہلیکاپٹر سے ان بکتر شکر مزالز کو فائر کر سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پاکستان اپنی آرمر پرسنل کریئرز پر بھی ان کو فکس کیے ہوئے ہیں تو وہاں پر سے بھی پاکستان ان کو فائر کر سکتا ہے اور الحمدللہ پاکستان کا یہ جو سسٹم ہے یہ اتنا زیادہ کامیاب ثبت ہوا کہ ابھی تک پاکستان نے سیپری کی ریپورٹ کے مطابق جو کہ 2015 میں انہوں نے لی تھی اس کے مطابق یہ جو ہے پاکستان اس طرح کے تقریباً 22,850 بکتر شکن انٹی ٹینک سسٹمز بنا لیے ہیں الحمدللہ پاکستان کا یہ بھی بکتر شکن اتنا کامیاب ثبت ہوا کہ دنیا کے 20 ممالک اس کو استعمال کر رہے ہیں اور پھر آپ کے بتا دوں کہ یہ چائنہ کے ایجزے ایٹ کی بنیاد پر بنایا گیا ہے لیکن یہ جو بکتر شکن ہے یہ پاکستان کا خود ساختہ ہے جو کہ اس کی بیس پر بنایا گیا ہے اور اس کو جو دنیا کے ممالک اسعمال کر رہے ہیں انہوں میں جو خاص ممالک ہیں وہ پاکستان تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ ہے بنگلہ دیش ملیشیا سری لنکا اور آگے ہے سائریا آپ کو بتا دوں کہ جو سائریا کی سیول وار تھی وہاں پر اور کئی اور جگہ پر اس کو ایکٹیو لائیو ملٹری ایکشن میں یوز بھی کیا گیا تو اس نے سائریا سیول وار میں دنیا کے انتہائی جدید ترین ٹینکوں کو تباہ برباد کر کے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کے بعد ہی دنیا کی بڑے بڑے موالک اس کو خریدنے کے لیے لائن میں لگ گئے تھے تو ناظرین محترم یہ تھا پاکستان کا بکتر شکن انٹی ٹینک مزال سسٹم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھا لگے ہوتے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن کو دبا دیں اگلی ویڈیو تاکہ میں اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان